سلام علیکم آج ہم دیکھیں گے لیکچر سکس تھرڈیئر اسلامیات لازمی ہم دیکھ رہے تھے سور فرکان کی آیات عداب ماشد کے حوالے سے آیات سکسٹی تری تی سکسٹی تری ٹو سیونٹی سیون ربش رحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی ربی زدنی علمہ عباد الرحمان کی خصوصیات ہم نے پڑی کہ زمین پہ ان کی چال سے ان کے اٹھنے بیٹھنے سے آجزی ظاہر ہوتی ہے اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں بحث و مباعثے ہو رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو کھینچ کر بلازت میں گسیٹ کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کی طرح ہی اس خلازت میں جا کے وہی بیہیوئر نہیں اختیار کرتے بلکہ وہ درگزر اور سلام کا راستہ اختیار کر کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں مراد نفل نمازوں کا احتمام اور سپیشلی تحجد کی نماز اور اس وقت اٹھ کر وہ ایک ہی اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے بے شک جہنم کا عذاب بہت سخت چیز ہے چبک چبک جانے والا ہے جہنم بڑی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لئے بڑا برا مقام ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں تنگی کرتے ہیں بلکہ متدل مزاج ہوتے ہیں اتدال پسندی ان کی مزاج کا حصہ ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھراتے توحید کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ پھر کسی بھی نفس کو وہ قتل نہیں کرتے سوائے یہ کہ قصاص میں اگر کسی کو قتل کرنا ہو تو آج کی آیات والا یزنون وہ زنا نہیں کرتے زنا ایک مرد اور عورت کا نجائز ریلیشنشپ یعنی کہ انٹرکورس کے حوالے سے سیکشوال ریلیشنشپ یا ویسے ہی ریلیشنشپ اللہ نے صرف مرد اور عورت کا ریلیشنشپ شادی کے رشتے میں بن جانے کے بعد ہی جائز قرار دیا ہے اس کے علاوہ جو بھی ریلیشنشپ ہے وہ پھر زنا کے زمرے میں آتا ہے اس سے عباد الرحمان کا دور دور تک کوئی لینا دینا واسطہ نہیں ہوتا بہت پاکیزہ مزاج ہستیاں ہوتی ہیں میل یا فی میل مومن یا مومنہ کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھا جاتا ہے نہ کسی کے بارے میں گندہ سوچا جاتا ہے نہ کسی کے بارے میں گندہ سنا جاتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ دنیا کی یہ لذتیں یہ محبتیں یہ اٹریکشنز ظاہر محبتیں لیکن اصل میں غلازت کے ڈھیر ہیں گندگی کے ٹوکرے ہیں رب کو بہت شدت کے ساتھ نراز کر دینے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جس میں آپ نے فرمایا کہ میراج کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مرد اور عورد اُٹے لٹکائے گئے ہیں تندور رما ایک آگ ہے آگ جلی ہوئی ہے کسی جگہ پہ اور وہ اس کے اندر ان کو بھونا جا رہا ہے روست کیا جا رہا اور چیخوں کی آواز آ رہی ہے بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں جو زناکار تھے تو زنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اور اپنے آپ کو ٹریک پر رکھنے والے اللہ کے بہت قریب ہیں بہت محبوب ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَاِيَفْاَلْزَالِكَ جو کوئی بھی یہ کام کرے گا کون سا کام یہ جو زنا کے حوالے سے یلقہ اسامہ وہ بہت بڑی سزا سے دوچار ہوگا اس کی سزا کا کیا کہنا سخت سزا پائے گا یُدَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا یعنی سخت سزا ملے کی عذاب میں شدت آ جائے گی دو گناہ عذاب دیا جائے گا اس کو قیامت کے دن وَيَخْلُدُوْ فِيهِ مَحَانَا اور استغفراللہ بریک کوئی نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں تو جتنا مرضی غم ہو جتنی مرضی تکلیف جتنا مرضی پین ہو آخر کو ایک دفعہ انسان بہوش ہو جاتا ہے خوش دیر کیلئے اس کو بریک مل جاتی ہے یا وہ اپنے سینسز کھو بیٹھتا ہے بریک مل جاتی ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ اس غموں سے نجات پا جاتا ہے آخرت میں نہ کوئی بہوشی ہوگی نہ سینسز کھوئے گا نہ موت آئے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ یہ پائے گا اور اسی حالت میں رہے گا اِلَّا مَن تَعْبَ وَآمَنَ وَآمِلَا عَمَلًا صُوالِحًا سوائے جس نے توبہ کی یعنی جس سے یہ حرکت سرزد ہوئی اور حرکت سرزد ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا بہت سخت اس کو ندامت ہوئی اس نے اللہ سے معافی مانگی اس نے اللہ سے کہا کہ اب آئندہ یہ نہیں ہوگا ندامت کے ساتھ دوبارہ سے اس کام کو کرنے کے حوالے سے پکی توبہ اور اپنی اصلاح کر لے توبہ کی جو شرائط ہوتی ہے اور پھر ایمان اور عملِ صالح کی زندگی یہ اختیار کی مڑ کے نہیں دیکھا ان راستوں کی طرف ان چیزوں کی طرف ان کے لئے ہے اللہ کی معافی اللہ کی رضا اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ ان کی برائیوں کو بلائیوں سے بدل دے گا ان کی برائیاں جو بھی انہوں نے برائیاں کی ماضی میں اگر انہوں نے توبہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو اللہ ان کی برائیوں کو بلائیوں سے بدل دے گا کیوں؟ اس لئے کہ اللہ بہت بخشش فرمانے والا مہربان ہے جو بدکاریاں ہو گئی جو غلط کام ہو گئے عباد الرحمان کی شان کے خلاف تھے مندہ مومن کو پتا چلا اس نے عباد الرحمان کے راستے پر چلنے کا عظم ارادہ کر لیا اب اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا اللہ اسے معاف فرماتے گا ممن تابا واملا صالحان جو توبہ کرتا ہے اور عملے صالح کرتا ہے اللہ نے جرنل رول دے دیا توبہ اور عملے صالح یہ وہ چیزیں ہیں فَإِنَّهُ يَتُوبُ عِلَى اللَّهِ مَتَابَةَ تو بشک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جیسے رجوع کرنے کا مقام ہے ایک ہی ہستی ہے جس کے سامنے سرندر کرنا ہے یہ دو کام ایسے ہیں جن کو کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے اور کسی بھی ٹائم ان کاموں سے انسان اپنے آپ کو لا تعلق نہ پائے بے نیاز نہ پائے بلکہ وہ جھکتا رہے اپنے رب کے سامنے کیونکہ غلطیاں بعض دفعہ جانے میں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ انجانے میں ہوتی ہیں اپنی ہر جانے انجانے چھوٹے بڑے غلطی گناہ کی توبہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پالش کرنا اللہ کی پسندیدہ باتوں میں لگنا کھپنا یہی انسان کے لئے نجات کا راستہ ہے آگے دیکھئے سورہ فرکان آیت نمبر سیمنٹی ٹو سوری وَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ یہ عباد الرحمان کی ایک اور خوبی کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے جھوٹی چیزوں میں شامل نہیں ہوتے یعنی جھوٹ کیا ہے کہ ہی موقع آیا جھوٹی گواہی دینی ہے وہاں پہ نہیں کبھی بھی جھوٹی گواہی دیں گے چاہے ان کا کوئی عزیز سرین رشتہ ہی اس جھوٹی گواہی سے نجات پا رہا ہو غلط طور پر مونی دیتے وہ کھڑے ہوتے ہیں حق کے علم بردار بن کر ہر جگہ پر حق کو بیان کرنے والے وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے وَعِزَا مَرُو بِلْلَغْوِ مَرُو كِرَامَ اور جب وہ بےہدہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت سنجیدگی سے بہت وقار سے گزر جاتے ہیں وہاں سے یعنی ان کے گزرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے بہت شریفانہ بہت عزت آبرو والا لغف گیا ہے پیچھے بھی ہم جان کر آئے کہ ہر وہ بات بےہدہ بات جس کا کوئی دین اور دنیا دونوں میں فائدہ نہ ہو انسان کو ایسی کوئی بھی محفل ہے ایسی کوئی بھی میٹنگ ہے ایسا کوئی بھی ایونٹ ہے ایسی کوئی بھی بات ہے جو لغف کے زمرے میں آتی ہے وہ اس کے پاس جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ میرے ارد گرد لغف ہی لغف موجود ہے میرے نیئرسٹ اور ڈیئرسٹ لغف میں مشغول ہیں یا مجھے جہاں کام کاج کرنا ہے وہاں پہ بھی لغف ہی لغف ہے تو وہ ایسے ہوتے ہیں ان کا بیہیوئر ایسے ہوتا ہے کہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں اس لغف سے وہ اس لغف کا حصہ نہیں بنتے اور یہ بھی نہیں کہ وہ جو لوگ اس لغف میں مصروف ہیں ان کے بارے میں ایسا ایسی سوچ یا ایسا عمل شو کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ تو بہت گناہگار ہیں بہت برے لوگ ہیں اور میں تو جیس لغف میں شامل نہیں ہو رہی اور میں بڑی آلہ عرفہ بزرگ محترم مقدس قسم کی کوئی ہستی اور نیک پریزگار ہوں نہیں بلکل نہیں ان کے لئے دعا کرتے ہوئے وہ وہاں سے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لغف کے معاملے میں انسان کی یہی اپروچ ہونی چاہیے جب انسان زندگی میں لغف سے بچتا ہے تو پھر اس کے پاس پوزیٹیف کاموں کو کرنے کے لئے بہت سارا ٹائم آ جاتا ہے وہ پوزیٹیف کام جو وقت کی کمی کی کہ رونے کی وجہ سے ہم بہت پینڈنگ میں ڈال رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگیں جب انہیں اپنے رب کی آیات کی نصیت کی جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر بہروں کی طرح اور اندوں کی طرح گر نہیں پڑتے یعنی جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے اللہ کی باتیں بتائی جاتی ہیں اللہ کی رضا اور اس کی نرازگی کے کام بتائے جاتے ہیں رسولوں کے صحیفوں سے رسولوں کی کتابوں سے اور خاص طور پر ہمارے لئے قرآن پاک سے تو ایسا رویہ نہیں اختیار کرتے جیسے کہ کوئی اندہ بہرہ گنگا ہوتا ہے جسے بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جس نے کبھی کوئی دیکھی نہیں سنی نہیں جانی نہیں چیز نہیں ایسے نہیں گر پڑتے وہ بلکہ وہ کیا کرتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں وہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور انہیں ذہن نشین کرتے ہیں اور انہیں اپنے عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے کہ جیسے کسی کو حکم دیا چلو جی فلان جگہ جیسے چروہہ اپنی بیڑ بکریوں کو لے کے کہیں جا رہا ہوتا ہے نا تو بیڑ بکریوں میں پیچھے پیچھے ریوڑ کی طرح چال رہی ہوتی ہیں انہیں کوئی اس طرح نہیں اپنے پیچھے چلا سکتا یہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر اختیار کرتے ہیں ہر چیز کو لیتے ہیں اور خاص طور پر اللہ کی باتیں جب کوئی بتا رہا ہے سنا رہا ہے خود بھی چیک کرتے ہیں خود بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایسی فرمایا کیونکہ ہمارے ہاں جہالت کی انتوی پڑی ہے کہ ہم اتنے دھرلے سے اتنے اتنے ایجوکیٹڈ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ بندے کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں کہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کہتے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہے اللہ نے یہ کہا ہے حالانکہ وہ بات دور دور تک قرآن سے تعلق نہیں رکھتی تو اس طرح نہیں کہ جس نے جو کہا قرآن کے نام پر پیش کیا جس نے جو رسول کے نام پر پیش کیا آپ نے سب کچھ لے لیا نہیں خود تحقیق کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے قرآن کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں ہے ظاہری بات ہے اس کے لئے انہیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے دین کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے پھر کیا کرتے ہیں وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ نَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرْتْ آئِنَ اور ان کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں ہماری اولادوں سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما دے اور یہ جو بیویاں ہیں جب بیویاں پڑھیں گی تو وہ کہیں گی ہمارے شہروں سے ہمیں آنکھوں کی تھندک عطا کرتے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے وَجَهَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اَمَامًا ہمیں متقین کا پرہیزگاروں کا امام بنا دے یعنی عباد الرحمن کی آخری صفت کہ وہ اکیلے ہی دین کے راستے پر عباد الرحمن من کے جنت میں جانے کی خواہش نہیں رکھتے وہ اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں اہل و عیال کی کمپنی دنیا میں بھی انسان کے لیے اس کی دین پر چلنے کے سفر کو آسان خوشگوار بنا دیتی ہے اور پھر جب یہ مل کر چلیں گے اہل و عیال کے ساتھ بیوی بچے گھر والے تو انسان بہت اچھی طرح سے دین کی حدمت کر سکے گا دین پر چل سکے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ آخرت میں جب جنت پائیں گے تو وہاں پر سب اہل و عیال کٹھے ہو جائیں گے اپنے ان نیک عامال کی بدولت اپنے ان روئیوں کی بدولت جو وہ اہل و عیال اور بچے دنیا میں کرتے رہے اور اسی لئے کہا نا وَجَالْنَا لِلْمُتَّقِينَ اللہ یہ متقی بنے میرے اہل و عیال بچے بیویاں شہر اور پھر میں ان کو نیکی کے راستے پر چلا کر میں متقین کا امام گنا جاؤں یا گنی جاؤں آخرت میں یہاں پہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا جی مجھے یا کہہ رہی ہے کہ مجھے متقین امام بنا دینا لیڈر بنا دینا یہ نہیں ہے ظاہری بات ہے کہ جب گھر والے متقی بنیں گے تو لازمی بات ہے کہ یہ ان کو سیدھے راستے پر لانے والا آٹومیٹکلی ان کا سربراہ یا ان کی سربراہ بنے گی وہ جو نیکیاں کریں گے اس کو آٹومیٹکلی اس کا عجر اور ثواب ملے گا گویا یہ جو عباد و رحمان ہیں یہ صرف اپنے آپ کو ہی لے کر نہیں بیٹھے رہتے یہ اٹھتے ہیں یہ ہمت کرتے ہیں یہ حوصلہ کرتے ہیں یہ معاشرے کی معاشرے کے خیر اور شر سے بھی لا پرواہ نہیں ہوتے غفل نہیں ہوتے یہ اپنی فیملی کے خیر اور شر سے بھی غفل نہیں ہوتے بلکہ اس کو اچھے طریقے سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ہیں جو کہ انام میں ان کو بالا خانے ملیں گے اس صبر کی وجہ سے جو یہ دنیا میں کرتے رہے بالا خانے بالا خانے بڑے اونچے اونچے اور بلند مقام ایسے جیسے ہم زمین پہ بیٹھتے ہیں اسمان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چمکتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں ان لوگوں کے مقام اور مرتبے جنتی عام جنتی دیکھیں گے اتنے اونچے اونچے مقام اور مرتبے ہیں پھر انہیں اللہ کے مقرف فرشتے ان کا ان کو ویلکم دیں گے ان کو پروٹوکول ملے گا ان کو مبارک باتیں ملیں گی ان کو سلام ملے گا اتنا زیادہ ان کو انٹرٹین کیا جائے گا آخرت میں اور یہ ایسے ہی نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہی منشن کر دیا بیما سوا بارو یہ عباد و رحمان کی جو ہم نے لسٹ بڑھی اور پورے قرآن میں جہاں جہاں ڈوز اور ڈونٹس ہم بڑھتے ہیں نا وہ انسان اختیار نہیں کر سکتا نہ بندہ مومنہ مومنہ جب تک کہ اس میں صبر نہ ہو صبر کی ایکوالٹی کے بغیر صبر ڈٹ جانے کو کہتے ہیں استقامت اختیار کر لینے کو کہتے ہیں جب تک وہ ڈٹ نہ جائے استقامت نہ اختیار کر لے وہ غرفہ نہیں پاس سکتا وہ اللہ مقام نہیں پاس سکتا وہاں وہاں وہ پیش کیے جائیں گے دعا خیر سلام اور پھر حالدین افیحہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پروٹوکول انہیں ملتا رہے گا تھسنت مستقر رہا ہوا مقامہ کتنی اچھی ہے آرام کی جگہ کتنا اچھا ہے مسکن پیچھے ہی ہم عباد الرحمان کے حوالے سے جو جہنمی ہیں ان کی بات ہم پڑھ کر آئے تھے نا کہ وہاں ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے وہ نکالیں نہیں جائیں گے اور وہ کتنا برا مقام ہے اس کے بالکل پیرالل یہاں دیکھئے کہ جنت کتنی زبردست ہے کتنی آرام دے جگہ ہے کتنا خوبصورت مسکن ہے یوں سوچیں کہ جیسے بہترین کوئی پکنک پوائنٹ ہوتا نا بس وہاں جنت پکنک ہی پکنک ہوگی پارٹیاں ہی پارٹیاں ہوں گی انجوائیمنٹ ہی انجوائیمنٹ ہوگی اور پھر انسان کبھی بور نہیں ہوگا کبھی تھکے گا نہیں کبھی پریشان نہیں ہوگا کبھی بیمار نہیں ہوگا وہ ایسی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ما یا ابو ابی بکم ربی لولا دعا اکم اگر تم اس کو نہ پکارو تو میرا رب کوئی تمہاری پرواہ نہیں رکھتا فقد قذب تم فسوفا یکونو لزاما پس اگر تم نے جھٹلا دیا تو اس کی سزا لازمی ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر بندے اس کو نہ پکاریں اس کی باتت نہ کریں اس کو توجہ نہ دیں اس کو اہمیت نہ دیں جیسے کہ آج کا دور چال رہا ہے اللہ کو سب سے سائٹ پہ رکھا دنیا کی ہر چیز میرے لئے پرارٹی پر نمبر وار نمبر ٹو نمبر تھری آتی ہے اللہ اللہ میری لسٹ میں یعنی میری لسٹ مراد میں جرنل بات کر رہی ہوں اللہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کو جھٹلائے جاتے ہیں اس کے حکموں کو جھٹلائے جاتے ہیں اور خاص طور پر کفار اور مشرقین کے لئے خطاب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات کو جھٹلا رہے تھے کوئی وقت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم جھٹلاو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ تمہیں انقریب دائمی جہنم سے دوچار کر کے رہے گا یعنی اگر تم اصلاح کرتے ہو تو اپنی اصلاح کر لو اسی میں ہی تمہاری خیر ہے اسی میں ہی تمہاری بھلائی ہے اسی میں ہی تمہارا فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ مندہ مومن دیکھیں ان تمام باتوں کو اس میں وہ والی حدیث یاد رکھیں کہ اگر تمہارے اولین اور آخرین تمہارے جن اور ان سب مل کر ایک قلب واحد جیسے ہوتا ہے اتنے نیک ہو جائے اللہ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر تمہارے اولین آخرین جن اور ان سب مل کر ایک قلب واحد کے فاجر شخص کی طرح ہو جائے گناہ گار ہو جائے تب بھی اللہ کی خدایی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جو ہماری نیکی ہیں یہ اصل میں ہمارے اپنے گام آنے والی ہیں ہمارے گناہ ہمارے ہی بیڑا غرق و دانہ خاصتہ کرنے والے ہیں تو ہمیں ان سے پھر بچنے کی ضرورت ہے ہماری اب یہ انشاءاللہ جو قرآن کی آیات ہیں ان کی آخری سلسلہ ہے تفکر و تدبر کی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہائیت مہربان ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اب ان آیات میں ہمیں غور و فکر کی عادت ڈالو اکل کی بند کھڑکیوں کو کھولو سوچو غور کرو ایک ایک چیز پر غور کرنا جیسے آپ دیکھئے ہمارے لئے نماز پڑھنا پانچ ٹائم کی لازم ہے ایسے ہی غور و فکر کرنا اب غور و فکر کے لئے یہ جو آیات کی یہاں سیلیکشن آئی ہے یہ تو چند چیزیں ہیں جن کی طرف اللہ نے ہمیں متوجہ کیا ہے قرآن پاک میں ہم دیکھیں تو غور و فکر کے بہت سارے مقامات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں پھر انہی کوئی سیڑی بنا کر ہم اپنے وجود پر کائنات کے اندر بکری ہوئی چیزوں میں ایک ایک چیز پر ہمیں اللہ نے کہا غور کرو سوچو کس نے بنایا ہے کیسے بنایا ہے کتنی زبردست طریقے سے اس کی جزائننگ ہوئی ہے کیا خوبصورتی اس کے اندر رکھی گئی ہے اگر اللہ چاہتے ہیں تو دنیا کو بلیک ان وائٹ بنا دیتے ہیں کھانے پینے کے لئے صرف مجھے روٹی اور کوئی پانی مانی دے دیتے ہیں میں اس کے اندر ڈبو ڈبو کے روٹی کھاتی جیسے گائے پیسوں کو دیکھیں ہم چارہ ڈال دیتے ہیں یا روٹیاں پانی میں ڈبو کے ان کے آگے رکھ دیتے ہیں کتے بلیوں کو دیکھیں کوئی ایک ڈائٹ ہے وہ کھا رہے ہیں اللہ نے میرے لئے اتنی خوبصورتی حضرت انسان کو دیکھیں ہمارے کھانے پینے ہمارے لباس ہمارے اٹھنے بیٹھنے ہمارے گھروں کے سٹائل ہماری انٹینٹینمنٹس جس کو اللہ نے جتنی سہولت دیا آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں انسان کی روٹین کے اندر جنہیں وہ یوز کرتا ہے اللہ کہتا ہے سوچو سوچو گور کرو کس نے دیا ایسے ہی دیا نہیں اس بنانے والے نے اس لیے بنایا کہ یہ دنیا ازمائش کے لئے ہے امتحان کے لئے ہے یہاں یا اللہ میرا سبر دیکھتے ہیں یا اللہ میرا شکر دیکھتے ہیں بس یہ دو چیزیں میری دیکھی جا رہی ہیں ان دو جگہوں پہ میرے نمبر لگ رہے ہیں اس کے بعد مجھے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے حاضر ہو کر پھر وہاں پر عبدی بادشاہی ملنے والی ہے اب غور و فکر کے کچھ مثالیں انلالے رکھی اللہ کہتا ہے دیکھو رات اور دن اس نے تمہارے لئے مسخر کی ہے مطلب تمہاری خدمت میں لگائے ہیں کس طرح ایکوریٹ ٹائم پہ رات آتی ہے ایکوریٹ ٹائم پہ دن آتا ہے کیسے تاریکی آتی ہے اور پھر روشنی جلی جاتی ہے پھر روشنی آتی ہے اور تاریکی جلی جاتی ہے کس طرح رات اور دن کا سسٹم گام کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ رات اور دن نہ ہوتے پوری جو زمین ہے اس کا سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے کیوں کہ مسلسل اگر چوبیس گھنٹے کا دن ہو تو تب بھی جو ہماری فصلیں ہیں ہماری جو زراعت وغیرہ ہے موسم ہیں ان کو نقصان ہونا تھا اور اگر پوری رات ہی ہوتی جو بس گھنٹے تب بھی نقصان ہونا تھا یہ رات اور دن کا سسٹم اور بہت زیادہ چیزیں ہیں ڈیپٹ میں جائیں نا رات اور دن کے سوچنے کے لئے بہت سارے چپٹرز ہیں ہمارے پاس پھر اللہ نے کہا اے شمسہ والکمر سورج اور چاند کو دیکھو دیکھو ذرا کس طرح وہ سولر سسٹم کے اندر وہ اپنے مدار کے اوپر گھوم رہے ہیں ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں جو اللہ نے ٹائم مقرر کر دیا سورج اور چاند کا جس موسم کا جو ٹائم ہے جس علاقے کا جو ٹائم ہے اس نے اسی ٹائم پہ تلو اور غروب ہونا ہے اور یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور اتنی بڑی چیزیں ہیں زمین کے مقابلے میں سورج دیکھیں نہ کئی گناہ بڑھا ہے زمین کے مقابلے میں پھر نجوم ستاروں کو دیکھو ستاروں کی اپنی جگہ میں بہت اہمیت ہے اسمان کی زینت ہے راستہ بتانے کے کام آتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ سب چیزیں مسخراتوں بھی امری ہم نے اپنے حکم سے مسخر کی ہیں تمہارے لئے تمہاری خدمت میں لگائی ہیں مرنہ یہ اس قدر قاتل قسم کی چیزیں ہیں قاتل کائنات ہے یہ پوری کی پوری یہ سیکنڈ میں جلا کے انسانوں کو بھسم کر دے اللہ کہتا ہے ہم نے روکا ہوا ہے ہولڈ کیا ہوا ہے اس میں نشانیاں ہیں لیکن ہر ایک ان نشانیوں سے سبق نہیں لے گا کون لے گا اکل والے جو اکل سے کام لیتے ہیں اب یہاں رکھ کے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں اکل یوز کرتی ہوں کیا میں اکل سے کام لیتی ہوں اکل اکل یوز کرنا اور صحیح جگہوں پر یوز کرنا بڑی ضروری ہے دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے ہم مسلمانوں کے معاملے میں کہ دنیاوی معاملات میں ہم پھر بھی بہت ساری اکل یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹیلر ڈھوڑنا ہوتا ہے ہمیں بہترین ٹیلر مل جاتا ہے ڈاکٹر ڈھوڑنا ہوتا ہے وہ بھی اچھا مل جاتا ہے دین کے معاملے میں ہماری اکل جو انا خاص چڑھنے چلی جاتی ہے وہ ہم پھر اپنی ایک ہی روش کے اوپر گامزن ہوتے ہیں ادھوڑر کی چیزوں کو لینا پڑنا سننا ہی نہیں چاہتے پھر اللہ نے مزید مثال دی اس نے ہمارے لئے زمین پہ رنگا رنگ چیزیں پیدا کی دیکھیں نا کتنی رنگی نہیں میں نے ابھی کہنا کائنات بلیک ان وائٹ ہوتی نہیں اس نے کلرفل کائنات بنائی ہے انتہائی خوبصورتی رکھی زمین پہ باقی آپ سیاروں وغیرہ کے بارے میں انگلاق چٹانے ہی چٹانے ہیں یا پھر وہاں پہ بلکل سہرائی سہرائیں مختلف چیزیں ہیں زمین پہ اتنی ورائٹی ہے اللہ کہتے ہیں اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آیَاتَ لِكَوْمِ يَزَّكْرُونَ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لئے جو سوچنے والے ہیں پیچھے کہا اکل والے اب یہاں کہا جو سوچنے والے ہیں ان کے لئے زمین کے رنگوں میں بہت زیادہ سمندر کو دریاء کو مسخر کیا تمہارے کابو میں دے دیا اس نے ورنہ آپ دیکھیں نا جب سنامی وغیرہ آتا ہے کترینہ یہ جو اتفان سلاف وغیرہ آئے کس قدر زبردست بڑے بڑے اتفان تھے روک نہیں سکا انسان ان کے آگے بند نہیں بان سکا یہ جو کام انکول بہرے ہوتے ہیں سمندر دریاء اللہ کہتے ہیں ہم نے مسخر کیے کیوں کیے لِتَا قُلُو مُنْحُ لَحْ مَنْتَوْرِيَا وہاں سے تم تازہ گوشت نکالو اور کھاؤ وَتَسْتَقْرِجُمِنُ مُنْحُ لِيَةً تَنْتَلْبَسُونَ موتی وغیرہ نکالتے ہو زیورات بناتے ہو جسے تم پہنتے ہو یعنی زمین سے سمندر سے موتی نکالے جاتے ہیں نصیب وغیرہ دنیا کے سب سے مہنگے دریاء خوبصورت ترین پرلز ہوتے ہیں زیورات کے کام آتے ہیں گوشت تازو تازہ کوئی فریزر وغیرہ کی ضرورت نہیں تازہ تازہ گوشت نکالو اور کھاؤ کھلا گوشت ہے جو اللہ نے سمندروں دریاؤں کے اندر رکھا ہے وَتَرَلْفُ الْقَمَوَا خِرَا فِي سوری تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں اس کے اندر لِتَبْتَوُو مِنْ فَضَلِهِ تاکہ تم تم اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور آپ دیکھیں نا کشتیاں کیسے چل رہی ہوتی ہیں ایک گلاس لے کے اس کے اندر آپ ایک سوئی ڈالیں تجربہ کریں سوئی ڈوب جائے گی سم کشتیوں کی ٹیکنیکس کیسے اللہ نے بنوائی کہ کیسے وہ لاکھوں ٹن وزنی سامان لے کر ادھر ادھر جا رہی ہیں اپنے ٹریک پہ جا رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اللہ کے حکم سے اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ میں نے کیوں بنایا ولا اللہ کم تشکرون کہ تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ شکر ادا کرنے والے بنو تو اب آپ دیکھ لیجئے تین چیزیں یہاں پہ ہم نے دیکھ لیئے اس آیت کے اندر لا لکومی آکلون لکومی اززکرون ولا اللہ کم تشکرون یہ جو تین چیزیں ہیں نا ان تین چیزوں کو پانے کے لئے افرٹ کرنی ہے ان تین چیزوں کو جاننے کے لئے علم حاصل کرنا یہ ہیں کیا ایکچولی مزید میں نے تو تھوڑا تھوڑا ہنٹ دیا نا ان کو سیکھنا ان کا اپنے عمل کو ان کے مطابق بنانا اور پھر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونا تو یہ بہت زیادہ ضروری معاملہ ہے تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ